کنکریٹ کے شہر میں سہرہ کی گرمی کا احساس باغوں کا شہر درختوں کے سائے سے محروم درچہ حرارت 46 ڈگری سینٹی گریٹ پر پہنچا تو زمین پر چلنا بھی مشکل ہو گیا کھلے آسمان تلے کسی آتش پچھا کے لاوے کی تپش محسوس ہونے لگی شہر میں ہی ایک ویو رنگ دکھانے لگی 24 گھنٹے کے دوران مختلف سرکاری ہسپتال میں دو سو سے زائد مریض ریپورٹ ہوئے شدید گرمی سے چکر آنا نزلہ زکام اور مخار کے مریضوں کی بھرمار ہو چکی تیبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بلک پریشر کے مریضوں کی تعدات میں اضافہ ہو رہا ہے گرمی میں بھی ڈینگی سار اٹھانے لگا 24 گھنٹے میں ڈینگی کے مزید دو نئے مریض سامنے آگئے پنچہ بھر میں چار مریض ریپورٹ رمض سال 136 افرات میں ڈینگی بخار کی تصدیق ہو چکی زلائی انتظامیہ کی انصدادے ڈینگی کارروائیاں بھی چاری شدید گرمی میں لگ شیڈنگ کا جن بوتل سے باہر آ گیا مختلف علاقوں میں بچھلی کی ایلانیا اور گھر ایلانیا لگ شیڈنگ لیسکو کو سو میگاوٹ بچھلی کی شوٹ فال کا سامنہ رہا اوور لوگیڈ اور بوسیدہ گسٹریبیوشن ٹرانسفورمر تبدیل ہوئے نہ ہی سسٹم اپگریٹ ہو سکا لیسکو کے ترسیلی نظام پر لوڈ بڑھتے ہی تقنیقی خرابیوں کی بھرمار لیسکو کے 38 فیڈرز پر بیجلی کی سپلائی موتل واہگا ہڈیارا ٹو باٹاپور بلوچوک اور دہلی گیٹ ٹو میں بیجلی کی بندش عوام بجلی کے بڑے جھٹکے کے لیے ہو جائیں تیار ایک ماہ کے لیے بجلی تین ارپے انچاس پیسے فیونک مہنگی ہونے کا امکان ہے مہانہ فیول پرائیس جشمنٹ قیمت میں درخواست پر نیپلا سامات کرے گا منظوری سے سارفین پر چونتیس ارب ارپے کا اضافی بوچ پڑے گا سولر سسٹم میں اضافہ حکومت اور آئی پی پیس کے لیے وبالے جان بن گیا سولر سسٹم سے پچیس سے تیس فیصد تک بیجلی پیدا ہونے لگی سولر بیجلی کی قیمت میں مزید پچاس فیصد اضافے کا امکان بیجلی کا یونٹ ستر روپے سے بھی زائد ہونے کا خدشہ کارشتکاروں کی خوشحالی کے لیے اہم اقدام حکومت اور پنجاب بینک میں کسان کارڈ کے اجرا کا معاہدہ تیہ ہو گیا کسان کارڈ کی ریجسٹریشن یکم جون سے شروع ہوگی کسان کارڈ کے ذریعے خاد اور بیج کی خریداری مقرر کردہ قیمت پر یقینی ہوگی چھو سے مجھے ملاقات کر کے خوشی ہوئی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بچیاں ہیں اور واقعی یہ ڈیفرنٹلی ایبل ہیں میں تو یہ اگر یہ کہا جائے کہ ہم سب سے زیادہ ایبر بچے اور بچیاں تو اس میں کوئی شک نہیں ہوگا آج جس پروگرام کو ہم اناگریٹ کرنے آئے ہیں وہ ان کی جو اسسسٹیب ڈیوائسز ہیں جس میں ان کی ہیرنگ ایڈز شامن ہیں جس میں ان کی جو پاور گلاسز شامن ہیں وہ ہم ان کو فری آف کاؤس دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے ایک بیلچئر پروگرام بھی شروع کیا ہے جس کو پنجاب میں جس کو بیلچئر چاہیے جو فور نہیں کر سکتا وہ میرے آفیس کو لکھیں انشاءاللہ ہم اس کو بیلچئر پروائید کریں گے اسی ریالہ مریم نواز کا تین سو سپیشل ایڈوکیشن سکولز کو سینٹر آف ایکسیلنس بنانے کا اعلان سپیشل بچوں کو مین سٹریم میں لانے کے لیے اقتنامات کریں گے وزیر اعلی مریم نواز کا سپیشل ایڈوکیشن کی تقریب سے خطاب کہا کہ آج آلہ سما دے رہے ہیں جس کو بیلچئر چاہیے وہ مجھے آگاہ کریں فوراں ملے گی وزیر اعلی پنجاب کا عوامی فلاحی منصوبوں کو بجٹ میں شامل کرنے کا حکم وزیر اعلی پنجاب کی ذریعہ صدرد سیول سیکریٹیریٹ میں اجلاس ہوا مریم نواز کو آئندہ مالی سال کے بجٹ کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی عوام کے لئے مزید ریلیف کے اقدامات کی ہدایت کر دی گئی دیکھیں ایک ہیتا کی بات نہیں ہے یہ دفتر اور یہ بہت عرصے سے ظاہر ہے یہ بن رہا تھا اور سی ایم پی گرستہ سیکریٹیریٹ میں تو ہونا ہی چاہیے نا اس میں کونسی بڑی بات ہے میں بجٹ آرہے ہیں بجٹ کے حوالے سے کونسی اقدامات کریں عوامی فلاحی جی ابھی اس کے پر کام ہو رہا ہے تو یہ ظاہر ہے تھوڑا سا موقع دیدیں اس کے پر ابھی مشاورت چل رہی ہے اور انشاءاللہ ایک اچھا پروگریسی بجٹ لے کے ایک اچھا اور ترقی پسند بجٹ لے کر آ رہی ہیں عوامی فلاحی منصوبے بجٹ میں شامل ہے سبائی وزیر اطلاعات عصمہ بخاری کی لاہورنگ سے خصوصی گفتگو کہا کہ سیول سیکریٹریٹ میں انتظامی امور چلانے کے لیے وزیر اعلی کا دفتر ضروری ہے پنچاب حکومت کے سو دن کی کارکرد کی ریپورٹ تیار کر لی گئی اپرل سے جون تک کا دو سو ستاسی ارب کا بجٹ پیش کیا سولہ سو پینٹالیس ترکیاتی سکیموں کو مکمل کرنے کی منصوبہ بندی کی ترکیاتی منصوبوں کے لیے دو سو اکیس ارب ساٹھ کروڑ روپے جاری کیے گئے محکمہ بلدیات کی آئندہ مالی سال کے ترکیاتی بجٹ کے لیے تجاویز سامنے آ گئیں چودہ ارب ستائیس کروڑ پاون لاکھ روپے کی تجاویز پیش کر دیں وولڈ سیٹی ایتھارٹی کے لیے تیس کروڑ پچاس لاکھ اور دلکش لاہور پروگرام کے لیے پانچ کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز سالانہ ترکیاتی پروگرام دو ہزار چوبیس بورڈ آف ریونیو کے دو منصوبوں کو شامل کرنے کی منظوری مل گئی سیٹیلمنٹ ریکارڈ اور لینڈ ایکوزیشن مینجمنٹ سسٹم کی منظوری دی گئی منصوبوں سے ریکارڈ میں فروڈ کا خاتمہ ممکن ہوگا بجٹ قریب آتے ہی اساتھ سا مطالبات کے ساتھ سڑکوں پر پریس کلپ کے باہر کالجز اور سینئر ساتھ سا کا احتشار ڈسپریٹی ریڈکشن ایلاونس کا مطالبہ کہا کہ تین سال سے سینئر اساتھ سا محروم ہے یونیو ٹیچرز ہم سے زیادہ تنخواہیں لے رہے ہیں ملازمین کے تنخواہوں میں اضافہ اور الاؤنسز میں تفریق ختم کرنے کا مطالبہ ایپکا کے زیر احتمام سیول سیکرٹیٹیرٹ تک ریلی کا انعقاد کیا گیا ریلی کے باعث ایک ٹرافک کروانی شدید متاثر رہی مظاہرین نے کہا کہ ورک مین بھرتی ہونے والوں کو سیول سرونٹ کا درچہ دیا جائے عدالتوں کی تقسیم اور وقلہ پر مقدمات درچ کرنے کا معاملہ صدر لہور ہائی کورٹ بار اصد منظور بٹ کی زیر صدارے سے اجلاس عدالتوں کی تقسیم کا نوٹیفکیشن واپس لینے اور وقلہ پر دہشتگردی کے مقدمات ختم کرنے کا مطالبہ جو کہ کریڈبل میڈیا ہے انہوں نے بغیر تصدیق کے پہلے بھی کچھ چیزیں چھاپی اور پھر اس بیانیے سے اپنے لیے فائدہ ڈونڈا جائے اور فائدہ لینا کیا ہے کہ ون نائنٹی ملین کا جو کیس جو اوپن ان شٹ ہے اس میں سے کسی طرح جان چھوڑائی جائے ایسی سوہولتیں پاکستان بلکہ دنیا بھر میں شاید ہی کبھی ملی ہو یعنی یہ اسی طرح ہی ہے جیسے آپ نے کوئی ہوتل بک کروایا ہو اور اس کے باب جود وہ جھوٹ بولے اور کہے کہ وہ کہہ دے تنہائی میں یا وہ کسی موت کی کوٹری میں رہ رہا تھا اصل میں جو خود کرتے رہے ہیں یہ وہ ہی ان کے جھوٹ بولتے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو پھر کوئی ملے کہ کندوں پہ بٹھائے اور وزیر آزم ہاؤس لے جائے بانی پی ٹی اے نے ایک بار پھر جھوٹا بیانیاں بنانے کی کوشش کی پاکستان میں افرا تفریر پھیلانا بانی پی ٹی کی سوچ ہے سینیٹر تلال چودری کی لبزی گولاباری کہا کہ سب سے زیادہ پرتائش قیدی بانی پی ٹی ہے ایک سو نووے ملین پاؤنڈ کیس میں جان چھڑوانی کے لیے جھوٹا بیانیاں بنایا گیا گورنر پنجاب سے وز شیئر پرسن سوشل پروٹیکشن ایتھارٹی جہاں آرہ وٹو کی ملاقات جہاں آرہ وٹو نے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کو بریفنگ دی گورنر پنجاب نے سوشل پروٹیکشن ایتھارٹی کے رفاع آمہ کے منصوبہ چاہت کو سراحا انصداد ڈینگی کیلئے کب تک لوگوں کے گھروں کے ائر کولرز صاف کریں گے محکمہ صحت کو اب کام کرنا نہیں شہریوں سے کام کروانا ہوگا صبح وزراء صحت خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ عمران نظیر کی ذریعہ صدارت اشلاس میں فیصلہ ڈینگی وائرس کی موجودہ صورتحال تداروں کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا سرکاری عمارتوں کو سیاسی شخصیات کے نام سے منصوب کرنے کی روایت برقرار جنہ اسپتال میں انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی مریم نواز کے نام سے منصوب علام اکبال میڈیکل کالیج اور جنہ اسپتال کے بورڈ آف مینجمنٹ نے منصوبی تھی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا نیا نام مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز رکھ دیا گیا نوٹیفیکیشن جھ وزیرالہ پنجاب ریلیف پروگرام پر عمل درامت کا عظم روٹی بریڈ اور اشیاء ضروریہ کی قیمت کی سخت چیکنگ چوبیس گھنٹے میں چار ہزار تین سو چھپن مقامات کی انسپیکشن تین مقدمات درش پانچ افراد کو گرفتار کیا چھے لاکھ روپے کے جرمانے آئے خبردار ہشیار سفید زہر کا چمک نے لگا کاروبار دودھ میں گاڑا پن لانے کے لیے سابون اور صرف کا استعمال کرنے کا انکشاف ہوا شہر کے مختلف مقابات سے لے گئے کھولے دودھ کے سیمپل فیل متعدد دکانوں میں موجود دودھ کی اندر سوڈیم کلورائیڈ اور پانی کی امیزش پائی گئی مناوا میں زہریلا کھانا کھانے سے دو کم سن بچوں کی ہلاکت ڈی جی پورٹ ایتھارٹی آسیم جاوید کا نوٹس پورٹ سیفٹی ٹیموں کا جائے وقوا کا دورہ کھانے کے نمونے لیے ڈی جی پورٹ ایتھارٹی نے کہا کہ نمونوں کی ریپورٹ آنے پر مزید کاروائی کی جائے ہی ہربنس پورا میں ہائی کورٹ کے ملازمین کی رہائش گاہوں کا منصوبہ سبائی ترکیاتی اور منصوبہ بندی بورٹ نے تحفظات کا اظہار کر دیا منصوبے سے کمرشل مارکیٹ اور گسپنسری ختم کرنے کا حکم مہنگی ترین فائر فائٹنگ اور علام سسٹم کے قیمت پر وضاحت طلب کی گئی میک میں اداکلہ پنجاب کا بھیکاریوں کو جیل کی ہوا لگوانے کا فیصلہ لہور سمیر سبائی بھر کی جیلوں میں بھیکاریوں کے لیے الگ بیرکس بنائے چاہیں گے آئی جی جیل کو مراسلہ جاری سیکری داخلہ کی آئی جی جیل خانجات کو جیل انتظامات بہتر بنانے کی ہدایت جیلوں میں خطرناک قیدی عام قیدیوں کو گینگ کا حصہ بنانے لگے آئی جی جیل خانجات کا خطرناک اور عام قیدیوں کو الگ الگ بیرکس میں رکھنے کا حکم مراسلے میں کہا کہ قیدیوں کو ایک اکٹھا رکھنے سے جرائم کو ہوا ملے گی تمام جیلوں میں قیدیوں کا مکمل ریکورڈ چیک کیا جائے وزیر سنت و تجارت سے وائس کاؤنسل جنرل گھانا عمر شاہد بھٹ کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تجارتی تعاون بڑھانے پر توادل ایک خیال چوہدی شافع حسین نے کہا کہ پاکستان اور پنجاب میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی وسیع گنجائش موجود ہے وزیر تعلیم نے آسادزہ کے لیے نئی ٹرانسفر پالیسی مطارف کروا دی ہارڈشپ گراؤنڈ پر ٹرانسفر سال بھر کھلی رکھنے کا فیصلہ رانہ سکندر حیات کہتے ہیں کہ جنرل ٹرانسفر سال میں صرف دوبارہ ہو سکے گی پروموشن کا عمل تیس ووس میں مکمل کیا جائے گا بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے موثر قانون سازی پر کام ہو رہا ہے چیئر پرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد کا سیمینار سے خطاب کہا کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا دائرہ کار پنچا بھر میں پھیلائے جا رہا ہے اس وقت پنچا بھی سات لاکھ بچے سڑکوں پر موجود ہیں کل تک جانوروں کے سیلز پوائنٹ کی نشاندہی کی جائے مہت میں بلدیات کی تمام اصلہ کو ہدایت سیکرٹی بلدیات شکیل احمد میاں کی جانب سے مراسلہ شاری اور مختص موشی منڈیوں کے علاوہ کہیں بھی جانوروں کی خریدوں فروغ کی اشازت نہیں ہوگی تمام اصلہ کل سیلز پوائنٹ پر نوٹیفکائی کریں گے ریلوے کا عید الازہ پر تین سپیشل ٹرینیں چلانے کا فیصلہ پہلی سپیشل ٹرین کراچی سے لاہور کے درمیان چلے گی دوسری ٹرین کراچی سے فیصل آباد کے راستے پشابر جائے گی تیسری سپیشل ٹرین کوئٹا سے براستہ لاہور آولپنڈی پہنچے گی موسیقی